بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پرائم کچن روٹین امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں ایک بہت زبردست سی ریسپی لے کر آئی ہوں اور اس ریسپی کا نام ہے بار بی کیو چکن یعنی کہ میں پہلے بناوں گے اس میں بار بی کیو سوس اور پھر بار بی کیو چکن تو چلیے آئیے پہلے سوس بناتے ہیں پھر بار بی کیو چکن بناتے ہیں آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں میں نے املی لیے اور املی جو ہے وہ میرے پاس 100 گرامز کے قریب ہے اور اس پین میں املی ڈالنے کے بعد ہم پانی کو گرم کریں گے اور ساتھ میں ہی آلو بخارے سیم اتنی ہی کونٹیٹی میں آلو بخارے یعنی کہ ڈرائے پلمز جو ہیں وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور دونوں کو پکا لیں گے اتنا پکانا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ پک پکے اس کی جو ہے وہ تھکنے سو جائے اور پانی ہمارا گاڑا ہو جائے اس کا سارا پلپ جو ہے وہ نکل جائے ابھی دیکھیں میرے پاس جو املی اور آلو بخارے تھے وہ اس طرح سے پک پکے اتنے تھک ہو گئے اور اتنے ہی تھک ہمیں رکھنے پھر ہم اس کو اتار لیں گے اور اب ہم ایک فرائی پین لے لیں گے فرائی پین میں چینی یعنی شگر ہم ایٹ کریں گے شگر ہم نے اس میں ایک ٹی سپون ایٹ کر دیے اور ہم اس کا بنائیں گے کیرامل کیونکہ بار بی کیو سوس کے لئے ہمیں چینی کو جلانا پڑے گا اس سے ہمارا کیرامل ریڈی ہو جائے گا تو اب ہم اس کو میڈیم فلیم کے پر چینی کو پک شگر کو پکا لیں گے اور جیسی ہمارا کیرامل بنے گا تو ہم اس کو بہت زیادہ کالا نہیں کرنا ہے بس اتنا پکا لینا ہے کہ چینی جو ہے وہ مکس مطلب پک جائے اور پھر اس میں ہم چلی گالک سوس ایٹ کر دیں گے اور دونوں کا اچھے سے ایٹ کرنے کے بعد اس میں ہم ہاف کپ کے قریب پانی ایٹ کر دیں گے جیسی پانی ایٹ کریں گے تو جو عملی اور آلو بخارے کا پلپ تھا اس کو ہم نے چھان لیا اور چھاننے کے بعد جو ہم نے آرے پاس شگر اور چلی گالک سوس اور وارٹر تھا اس میں ہم نے عملی اور آلو بخارے کا پلپ ایٹ کر دیا اب ہم اس میں ایک ٹی سپون کالی مریج اور دو ٹی سپون کٹیوی لال مریج اور ایک ٹی سپون ادھر گلسن کا پیز ڈالیں گے اب ہم اس میں ایک ٹی بل سپون کے قریب اوائل ڈال دیں گے اب ہم ہاتھ ٹی سپون سالٹ ڈالیں گے سالٹ اس لئے کم ڈالیں گے کہ ہمارے پاس جو ہی تھی سوسیں دو ہوں وہ سب میں سالٹ ہوتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ آسٹر سویا سوس دو ٹی بل سپون ایک ٹی بل سپون بنگر ڈالیں گے یعنی کے وائل سفید سرکا اور دو ٹی بل سپون ہم اس میں ہوت چلی ساوچ ڈالیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے نورمال سویا ساوچ جو ہوتا ہے وہ ڈالیں گے اور اس میں اب ہم کیچپ ایٹ کر دیں گے ہمارا کیچپ ہوتا ہے وہ ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اب ہم نے اس کی اتنی کنسیسنسی رکھنا ہے کہ یہ تھوڑا گاڑا ہو جائے اور بس اس کا فلیم آف کر دیں گے باربیکیو چکن بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک پین میں ایک بڑا کب بھر کے اوئل لے لیں گے اور اوئل کو ہم گرم کریں گے میڈیم فلیم پہ جیسی ہمارا اوئل گرم ہو جائے گا ہم اس میں چکن ڈالیں گے چکن کے جو پیسے ہیں وہ میں نے ایک کلو ڈرم سٹک اور تھائی کے پیسے میں نے لیے ہیں ڈرم سٹک پہ میں نے جو ہے اور تھائی کو میں نے دو کٹوا دیئے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس اس کو ہم اعید فیائے کر لیں گے اس کو ہم نے اٹھل فلیم پہ چکن کو جیسی ہماری ف غلق ہو جائے گی تو اس میں سے垂 Taeков Software اس میں سے دو سالنکے چڑ پہ اور اب جیسے ہی اوئل نکالنے کے بعد دو سپون بھر کے لسنا درک ڈبلوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی اور پھر دس ندرک میں دوبارہ سے چکن کو ہم پکائیں گے تھوڑی دیر تاکہ دس ندرک کی سمیل اچھی سی خوشبو آجائے اور اب دو چمچ دو ٹیبل سپون اس میں میں پیسیوی لال میریج ڈالوں گی ہاف ٹی سپون جو ہے میں اس کے اندر پیسیوی کالی میریج ڈالوں گی ایک چمچ آسٹر سوئے سوس ڈالوں گی میں اس کے اندر اور ایک چمچ اس میں میں وائٹ وینگر یعنی سرکہ ڈالوں گی اور چلی گالک سوس میں تین چمچ تین ٹیبل سپونے قریب اس میں ایٹ کر دوں گی اور اس کو ہم مکس کر لیں گے ہم نے اس میں سالٹ ایٹ نہیں کیا ابھی کیونکہ ویسے ہی سارے جو سوسیں ہیں اس میں سالٹ ہوتا ہے تو اب ہم اس میں شوگری جو میں نے ڈالی ہے شوگر ہے اب اس میں میں دو چمچ وائٹ شوگر ڈالوں گی گر آپ براؤن شوگر use کرتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں ایک سے ڈیڑھ چمچ تکا مسالہ جو ہوتا ہے وہ ایٹ کر دوں گی ایک بڑا چمچ میں نے بھرکس میں تکا مسالہ ڈالا تھا اور اب میں اس میں اورگیانو جو ہے وہ ایک چمچ ایٹ کر دوں گی اور اس کو ہم مکس کر لیں گے مجھے تھوڑا تکا مسالہ کم لگا تھا تو میں اس میں تھوڑا سا اور ایٹ کر رہی ہوں اور اب ہم اس میں بارپیک سوس جو ہے وہ ڈال دیں گے دیکھا مسالہ پہلے میں نے ایک چمچ جال ل hebtا پھر میں نے ایک چمچ کے قریب دوبارہ سے اس میں ایٹ کیا تھا اور اب ہم اس میں ایک سے دو چمچ جو ہیں بارپیک سوس اپنی ٹٹس کے مطابق ایٹ کر دیں گے میں نے اس میں دو ٹیبل سپون بارپیک سوس ایٹ کیا ہے اور اس کو ہم پکا لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری چکن جو ہے وہ بارپیکی سٹائل کی ہو جائے گی اس میں باروی کی طرح جو ہم جیسے بزار سے باروی کیوں لیتے ہوں وہ جو ہمارے کوئلے پر سکھی بھی ہوتی اس طرح سے اس میں کلر آ جائے گا اور اب ہم اس میں کوئلہ گرم کر کے ڈال دیں گے ایک فوائل کی مدد اوپر رکھ کر اور پھر اس کو ہم ڈھک دیں گے تاکہ اس میں اچھا سا سموکی فلیور آ جائے اور اب اس میں ہم ڈھکن ڈھک دیں گے دو منٹ کے بعد ہم اس میں سے کوئلہ جو ہے ریموف کریں گے دیکھیں ہماری چکن میں بہت اچھی سی باروی کی جیسے ہی خوشبو آنے لگی بہت زبردست تھی اس کی خوشبو آ رہی تھی اور بس ہمیں اس کا فلیم آف کر دیں گے اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے بہت ہی مزیدار سی یہ باروی کیو فلیور کی چکن بن کے ریڈی ہوئی تھی یہ مزیدار سی ہماری باروی کی چکن بن کے ریڈی ہوئی اس کو میں نے ڈش میں نکالیا سائلڈ لیوز لگا کے اس کے پر ہم نے اچھے سے اس کو ڈالا ہے میں نے چکن کو رکھا ہے اور ساتھ میں میں نے فرائز اس میں رکھے ہیں اور اس میں میں نے ہرا دھنیا جس سپرنکل کر دیا بہت ہی مزیدار سی ہے یہ باروی کی چکن بن کے ریڈی ہوئی تھی اور آپ لوگ بنائیے اور اس کو انجوائے کریے اور پلیز میری رسی پی کو لائک کریے شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور میری ویڈیو کو بل بہت کریے اللہ